دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی روز کا فودہ ہے میرے پاس یہ کافی پھیل گیا ہے اس کی کافی برانچز ہو گئی ہیں یہ میں نے تقریباً ایک چوتہ انچ کے گملے میں لگایا ہوگا ہے یہ میں نے لاسٹ یئر لگایا تھا اس میں اور ماشاءاللہ اس کی گروت اس دفعہ اس نے بہت زیادہ فلاورنگ کی اور اس کو میں نے اس کی پوزیشن تقریباً ایک ہفتے پہلے چینج کیا ہے ابھی اس کو رکھنا ہے ایک نئی پوزیشن کے اوپر یہ سینٹر میں ہی پڑا ہوگا ہے تھوڑا سا اس کی ویڈ چوٹے پھول آتے ہیں جس کی چائے کی پتی کی طرح کی خوشبو ہوتی ہے یہ خوشبو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے پرفیوم میں اور بہت ہی مزے کی خوشبو مانی جاتی ہے یہ جو ہے یہ بیل کی صورت میں گرو کرتا ہے یہ پھیلتا جاتا ہے اسی طرح بشی پلانٹ ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے میں نے اس کو گرل پر لگایا تھا اور میرا جتنا بھی گرل کی اوپننگ تھی اوپر چھتا ہے کی وہ ساری تقریبا اس نے ون فورت جو تھی وہ کور کر لی تھی اور بہت خوبصورت لگتا ہے یہ پودا اس کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باقی پودوں کے ساتھ مکس ہونا شروع ہو گیا تھا اور میں تنگ ہو رہا تھا اب یہ پاؤں میں اس کی بیلیں آ رہی ہیں جو کہ مجھے افسوس بھی ہے اس کا جو ایک سب سے بڑا ڈراؤ بیک میرے پاس آیا وہ یہ تھا کہ آپ پنجابی میں یا اردو میں بھیڑ کہتے ہیں یا زمبوریاں کہتے ہیں کالے زمبور اس کے اوپر بہت زیادہ آت دیتے ہیں شہد کی مکھیوں اور ہر طرح کی مکھی جب یہ کھلتا ہے تو اس کے اوپر آتی ہے یہ فروری میں یہ کھل گیا تھا بالکل ہی اور زبردست قسم کی گروہت تھی اس کی تو میں نے سوچا یہ آپ سے شیئر کروں یہ ایک اچھا پودا ہے گھر میں اس جگہ پہ رکھنے کے لیے جہاں پہ آپ یہ چاہتے ہوں کہ ایک کورنر ہے وہ خوبصورت بھی لگے اور خوشبو بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ چاہتے ہوں کہ یہ ایک ایسا پودا ہو جو پھیل جائے اور خوبصورت خوبصورتی سے ایک اریا کو کور کر لے ماشاءاللہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نئے شوک نکلی ہے نیچے سے یہ ابھی گروہ کر رہی ہے یہ ابھی اور بھی اوپر جائے گی لائٹ گرین کلر میں ہوتی ہے پھر بعد میں یہ ڈارک گرین میں چینج ہو جاتا ہے اور پھر یہ فلاورنگ کرتی ہے میرا ایکسپیننس اس کے ساتھ بہت اچھا ہے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں عموماً یہ بودا تھوڑا کم ہی نظر آتا ہے نرسیس پہ یہ تقریباً ایک سال پہلے میں نے اس میں شفٹ کیا تھا ایک سال پہلے ہی میں لے گیا رہا ہے اس کو پچھلے ساتھ اور تب یہ بہت چھوٹا تھا اس کے اوپر ایک ہی ٹینی پہ تھوڑے سے پھول تھے جس طرح گندم کی بالی سی نکلتی ہے اسی طرح کہ اس کی بالیاں نکلتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جھڑ چکی ہے کافی اور اس میں پھول ہوتے ہیں پھر وہ مر جاتے ہیں پھر یہ اور پھول کرتا ہے سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں جس طرح رنگ کے آپ برات کی رانی کے پودے میں دیکھتے ہیں تو ایک اچھا ایکسپیئرینس ہے سفید رنگ کی اس کی ٹینیاں ہوتی ہیں اگین میں کہوں گا کہ اس کو بھی میں نے مٹی میں ہی لگایا ہوا ہے تھوڑی بہت خاد حسب ضرورت میں دے دیتا ہوں نہیں تو صرف پانی دینا ہوتا ہے اس کو پانی زیادہ پیتا ہے یہ کیونکہ یہ پودہ بہت بڑا ہے اس کی یہ جو مین مدر برانچ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت موٹی ہے اور باقی برانچز جو ہیں وہ وہیں سے نکل رہی ہیں تو کیونکہ پودہ بہت بڑا ہے اس میں بہت زیادہ پتے ہیں بہت زیادہ پھیلا ہوئے اس کا تو اس لئے اس کو پانی کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی مجھ سے مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتا ہے ادر وائز میں کوشش کرتا ہوں یہ نم ہی رہے اور پودہ بہترین حالت میں تب ہی ہوتا ہے جب اس میں نہ پانی کھڑا ہو نہ اس میں مٹی بلکل خوشک ہو بلکہ مٹی نم ہو تو امید ہے آپ اس ایکسپیئرینس سے آپ بھی مستفید ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے اور یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو آپ کو تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے پانچ بجے کا اور اس نے شور مچا کے رکھا ہوا امید ہے آپ کو میری آواز کلیر آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ